نسبت امام سے ہونے کی وجہ سے بہت سارے پہلو ہیں جو امام کی زندگی کے بارے میں سوچے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں اور ان میں جو مشہور ترین پہلو ہے وہ ان کی علمی تربیت ہے جو امام نے اپنے شاگردوں کی انجام دی کہ جس وقت وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر تو جو مشہور روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ چار ہزار قلم ان کی گفتوکو کو ان کے فرمایشات ارشادات کو تحریر کرنے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے بہر ہے کہ یہ چار ہزار افراد سارے کے سارے اہل بیت اتھار علیہ السلام کو مقام امامت اور مقام اسمت میں قبول نہیں کرتے تھے اس کے اندر حتیٰ کچھ لوگ معاندین بھی ہوتے تھے مخالفین بھی ہوا کرتے تھے لیکن بہرحال امام کے علمی پہلو سے سب استفادہ کیا کرتے تھے چار ہزار بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس زمانے میں بھی اور آج کل کے زمانے کی حساب سے بھی بڑی تعداد ہے اگر کوئی امام موجود لیکن جس پہلو کے اوپر کم گفتگو کی جاتی ہے وہ چھٹے امام کی زندگی کا سیاسی پہلو ہے اور مجموعی طور پر ہمارے معاشر کے اندر آج سے بیس پچیس سال پہلے تیس سال پہلے یعنی یہ سمجھ دے کہ یہ شجر ممنوع تھا کہ اگر کوئی امام کی سیاسی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا تو اس کو تقریباً مطلوب سمجھ جاتا اور یہ سمجھ جاتا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا آہستہ آہستہ اس کے اوپر گفتگو ہونے لگی توجہ ہونے لگی سوالات اٹھے ان سوالات کے جوابات دیے گئے تو امیر ممنین کی سیاسی زندگی سید الشہدہ کے واقعے کربلا کی سیاست اور آہستہ آہستہ دوسرے آئمہ اتھار علیہ السلام کی سیاسی زندگیوں کے اوپر گفتگو ہوئی لیکن اس کے باوجود بعض آئمہ کی زندگی پر مجموعی گفتگو کم کی جاتی ہے اور اس اعتبار سے چھٹے امام کی زندگی پر قدر گفتگو کی جاتی ہے لیکن سیاسی زندگی کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی چھٹے امام کی زندگی میں پیش آئی ہے آپ تصور فرمائیں کہ تقریباً ایک سو سالہ بنی امیہ کا دور اختتام پذیر ہوا اور اس کے بعد تقریباً پانچ سو سال تک چلنے والا بنی عباس کا دور شروع ہوا لگ بھگ پانچ سو سال اور بعض لوگ اس میں اس کو اور اگر ایکسٹینڈ کریں مختلف وجہات کی بنیاد پر تو پھر آٹھ سو سال تک بھی بات کی جائے سکتی ہے لیکن کم از کم چار پانچ سو سال بنی عباس کا دور جو ہے وہ باقی رہا ہے اور ظاہرے کے میرا مطلب حلاقو خان کی آمد اور بغداد کی تباہی تک ہے تو یہ جو تبدیلی رنما ہوئی تقریباً ایک سو بتیس ہجرہ کے اندر یہ امام کے اہد امامت کے اندر منقض ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ امام کی شہدت کی جو تاریخ ہے وہ ایک سو ارتالیس ہجرہ قرار پاتی ہے تو یہ جو دور تھا کہ جس میں مثال کے طور پر امام کی زندگی کے اندر امام کی حیط طیبہ کے اندر یہ سیاسی تبدیلی بھی رنما ہو رہی تھی امام علمی تحریک بھی چلا رہے تھے اور امام اسی زمانے میں بہت بڑے ایک سیاسی سوال کے سامنے بھی موجود تھے اور اس کا جواب دے رہے تھے وہ سیاسی سوال میرا اپنے ایک خیال ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا سیاسی سوال بنے گا میں اس کو عرض کرنے کی تسارت کروں گا درود بھیجے گا محمد آدم وہ بہت بڑا سیاسی سوال یہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت اختتام پذیر ہو رہی تھی اور وہ یہ حکومت وہ حکومت تھی جس نے اہل بیت اتھار علیہ السلام پر بے پناہ ظلم کیے تھے کربلا جیسا واقعہ اس بنی امیہ کے دور میں ہوا تھا اور اسلام کی مقدسات سے جو کھیل کھیلا ہے بنی امیہ نے حتی بنی اباس ظاہری طور پر یہ نہیں کر سکے امامت کو کربلا کے اندر اس طرح سے محصور کرنا اور نواز رسول کے لاشے کو پامال کرنا کہ بنی اباس کے مظالم کی نویت کچھ اور ہے اور شاید وہ بعض زگا کے اوپر انتہائی تقلیف دیں ہیں لیکن جو کربلا میں جسارت دکھائی گئی بنی امیہ کی ذریعے سے ایسی جسارت پھر بنی اباس نہیں دکھا سکے اسی طریقہ سے واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ دو الفاظ میں تعبیر کہہ جاتا ہے جس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر روز رسول تین دن تک استبل بنا رہا ہے یہ جسارتیں بنی امیہ نے کی یا مثال کی طور پر حشام بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک قرآن کریم کو دیوار پر لٹکا کر تیر مارتا ہے پارا پارا کر دیتا ہے اور ایک شیر پڑھ کے کہتا ہے اے قرآن اگر تجھ سے قیامت کے دن کوئی پوچھے کس نے پھڑا تو میرا نام یہ یہ جسارتیں کہاں تھی اسلامی مملکت کے اندر ثقافت کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ رہبر معظم کی بہت خوبصورت تحلیل موجود ہے اس معاملے کے اندر والا چوتھے سرکار کے دور میں اسلامی ثقافت اتنی پامال ہو چکی تھی اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر میں کہوں گا نہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر کہ مدینہ منورہ کے شرفہ اکابرین ایک فہشہ اور مغنیہ کو حج کی الویدہ کہنے کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے اور جب وہ حج کر کے واپس آئی تو یہی اکابرین یہی شرفہ اس کو خوشامت کہنے کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے یہ مدینہ کی ثقافت کا عالم تھا اور مسلمان موجود تھے سب کی سب مسلمان تھے اللہ کی رسول کو دنیا سے گوئے سو سال بھی نہیں ہوئے تھے اس کے بعد جب چھٹے امام کا دور آیا تو یہ ثقافت تبدیل ہوئی تھی بنی امیہ چلی گئی بنی عباس آئے بنی عباس اہل بیت اتھار علیہ وسلم کے نام پر آئے تو جو بہت بڑا سوال خاندان اہل بیت کے سامنے آیا وہ یہ کہ اب جب کہ بنی امیہ اتنے مظالم کے بعد اتنی جسارتوں کے بعد جا رہے ہیں تو آپ بنی عباس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے اور خاص کر یہ کہ بنی عباس دعوے دار ہیں حق اہل بیت کو دلانے کے اب آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ جو سوال ہے کہ مثال کی طور پر ایک ظالم جا رہا ہے اور اس نے بڑے ظلم کی ہیں اور دوسرا کوئی آ رہا ہے جو قدر آپ کے ساتھ ایک سوف کورنر کم از کم ضرور رکھتا ہے بلکہ دعوے دار ہے کہ آپ ہی کو حق دلائے گا ہم جانتے ہیں بنی عباس کے نعروں میں سے بہت بڑا ایک نعرہ تھا الرزا لعالی محمد وہ کہتے تھے جس پر اے آل محمد راضی ہوں ہم اس پہ راضی ہوں گے اچھا یہ نعرہ جو تھا یہ بہت ہی مکارانہ طریقے سے لگائے گیا تھا الرزا لعالی محمد جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں ہم اس پہ راضی ہیں اب جیسے میں اور آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر اس نعرے کو سنیں گے تو آل محمد سے ہم کیا تعبیر کریں گے نبی کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد جیسے کہ ابھی آپ نے درود میں بھی ارشاد فرمایا ہے نبی کا نام دیا اور ان کی آل کا نام دیا تو جیسے آپ سنیں گے الرزا لعالی محمد جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے تو ظاہرہ آپ آل محمد سے سمجھیں گے جس کے اوپر اولاد نبی نواسحہ رسول جس پہ راضی ہوں گے بنی عباس اس کا ارادہ نہیں کر رہے تھے بنی عباس اس کے مقابلے میں اپنا ارادہ کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو آل محمد میں سے قرار دینا چاہتے تھے لہذا اپنی رشداری کو جو حضرت عباس رسول خدا کے چچا کے ذریعے سے انجام پا رہی تھی اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے دائرے کے اندر شامل قرار دیتے تھے اس کے اوپر ایک مقالمہ بھی موجود ہے بنی عباس اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کے درمیان کے نبی نے اہل بیت نے ان کو بتایا کہ تمہارا کیا مقام اور ہمارا کیا اور کیسی یہ مقایسہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ نعرہ اس مکاری کے ساتھ لگایا گیا تھا اب اہل بیت کے سامنے ایک سوال تھا بنی عمیہ کچھ آپ قبول نہیں کرتے تھے اب بنی عباس جو اس ظلم کے مقابلے میں کھڑی ہے آپ اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے اچھا اب یہاں پر وہ دور نہیں تھا کہ جس میں آپ خاموشی کے ساتھ سیاسی طور پر کچھ کام کر کے اپنی بیترفی کو لے کر باقی رہ سکیں یا آپ میدان میں ہیں یا آپ میدان میں نہیں ہیں اور اگر آپ میدان میں ہیں تو آپ کے نام پر بیت ہوگی آپ کے نام پر خلافت قائم ہونے والی ہیں آپ کے نام پر جنگیں ہونے والی ہیں لاکھوں لوگ آپ کے نام پر شہید ہونے والے ہیں اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی عمیہ اور بنی عباس کی جنگ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کب تعلق ہے کہ آپ بنی عمیہ کے مخالفین نہیں ہیں کہ آپ بنی امیہ کی پہمالی نہیں چاہتے تھے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ بنی امیہ کی مقابلے میں اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا سوال اہل بیت اتھار علیہ السلام کے سامنے تھا اور اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں تو میں عرض کروں گا یہ سوال ہم لوگوں کی زندگی میں بھی بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا مجھے کہ دو پارٹیز ہیں ایک آپ کے حساب سے بہت بری ہے اور ایک آپ کے حساب سے نزبتاں کم بری ہے آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا اچھا اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف بیان کی حد میں ساتھ دینا ہے نہیں آپ کے نام پر بہت ہو آپ کے نام پر جانے بھی جائیں گے آپ کریں گے یا نہیں کریں گے اب اس کا جو بہت بڑا سمبولک ایک واقعہ ہوا تھا وہ شہید متحری نے بھی مولا چھٹے امام کی زندگی کے تحلیل میں تحلیل فرمایا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد بنی عباس نے چھپے بندوں اپنے نام پر بیعتیں کرنا شروع کر دیم تھی یہ تقریباً ایک سو بائیس ہجرہ کا واقعہ ہے بہت عجیب علامتی واقعہ ہے ایک سو بائیس ہجرہ میں مولا پانچفے امام کے زمانے میں ایک موقع کے اوپر ایک میٹنگ منعقد ہوئی ہے اگر میں اچانک بولتے بولتے اپنے ذہن میں ڈر گیا یا ڈر رہا ہوں کہ میں پانچویں امام کا نام لوں یا چھٹے امام کا نام لوں میں کنفیوز ہو رہا ہوں میرا اپنے خیال ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ہے شاید جو مجھے یاد آتا ہے ایک سو اٹھارہ کی قریب پانچویں امام کی شہدت ہے میں اس وقت اچانک اپنے ذہن میں بلکل بلینک ہو گیا ہوں اس سے نہیں یاد آپ کو پا رہا ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ پا رہا میرا اپنے خیال ہے چھٹے امام تشریف فرماتے جو مجھے یاد آتا ہے کسی کی کندے پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائے تھے روایت کے مطابق تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں یا پانچویں امام یا چھٹے امام ایک مجلس منعقد ہوئی تھی جس کے اندر بنی ابباس نے سب لوگوں کو دعوت دی تھی جو لوگ بنی امیہ کی مخالفین شمار کی جاتے تھے ان سب کو دعوت دی اور اس میں پانچویں یا چھٹے امام بھی تشریف لائے تھے جہاں تک میرا ذہن ساتھ دیتا ہے شاید چھٹے امام تشریف فرماتے یہ لوگ موجود ہوئے اور بنی ابباس کی طرف سے کھڑے ہو کر یہ کہا گیا کہ ہم بنی امیہ کی حکومت کے خلاف مارکہ شروع کر رہے ہیں آپ سب لوگ ساتھ دیجئے اور ساتھ دینے کے بعد جس پر اہل بیعت راضی ہوں گے ہم ان کی حکومت کو قائم کر دیں گے امام تشریف فرماتے اور ادھر ہی یہ بھی ہوا کہ بنی ابباس نے اپنے آل اولاد میں سے ایک شخص کا تعرف کروایا کہ یہ وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا ایک مہدی نام کر کے فرزن نام موجود تھے جو بعد میں شہید ہو گئے مارے گئے تھے ان کا تعرف کروایا گیا تھا کہ یہ وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا البتہ برس اویل تذکرہ ارز کرتا چنوں کہ امام آخری امام کی ذکر کو ہم پورے تاریخ اسلام کے اندر قبول ہوئی بھی حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں اب آپ تصور کریں ایک سو بائیس ہجرہ کے اندر بھی جب بار میں امام کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ وعدہ کے ساتھ لیا جا رہا ہے کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا اس ریفرنس کے ساتھ لیا جا رہا ہے اتنی قبول شدہ حقیقت ہے یہ اور وہاں پر جو موجود ہیں وہ سب اہل بیت کو امامت کے طور پر ماننے والے موجود نہیں ہیں لیکن ان کے درمیان میں بھی اسی ریفرنس کے ساتھ لیا گیا تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ ہے چھٹے امام سے بھی رائے لی گئی اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ امامت کو ماننے والے نہیں ہیں ورنہ رائے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام حکم فرمائیں گے تو امام سے بھی رائے لی گئے امام نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کہا کہ یہ مہدی ہیں یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر تم یہ کہو کہ بنی عمیہ کی حکومت کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دیں تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں لیکن جو دعویٰ تم کر رہے ہو یہ دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے امام دو ریفرنس کے ساتھ فرما رہے تھے ایک تو مہدی ہونے کا دعویٰ غلط تھا دوسرا خلافت کا دعویٰ جو اندر اندر کیا جا رہا تھا فرمایا تمہارا دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے ہاں جس کا تم مقابلہ کرنے کی بات کرو اس کا ہم بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں اس موقع پر بنی عباس کے حسن نے ان کے خاندان سے جو آنے والے تھے ان کے لوگوں نے امام کا مقابلہ کیا اور کہا کہ نہیں ہم اس انداز میں آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکیں گے امام نے ادھر ہی اپنے غیبی علم سے ارشاد فرمایا کہ کس نے خلافت پر پہنچنا ہے اور کس نے مارا جانا ہے امام نے ان کو کہا کہ دیکھو تم تم مارے جاؤ گے اور یہ جو بچہ کھڑا یہ خلافت پر پہنچے گا امام نے اس طرح کی باتیں انشاءت فرمائی اور یہ کہہ کر وہاں سے تشریف فرما ہو گئے بنی عباس اچھی طرح جان گئے تھے ایک سو بائیس کے بعد کم از کم کہ اہل بیت اعتار علیہ السلام ہمارے دام میں نہیں آئیں گے اور یہ ہماری بات کو قبول نہیں کریں گے لیکن بنی عباس نے چھپے بندوں اپنے راز کو اپنے اندر محدود رکھا اور کھلے عوام اور رزا لعالی محمد کا نعرہ لگاتے رہے اور لوگوں کو اس کے نام پہ جمع کرتے رہے یہاں تک کہ جو بلکل حساس موقع آیا وہ ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں بنی عباس کے ایک کمانڈر نے چھٹے امام کو ایک خط لکھ کر بھیجا بنی عباس کے دو کمانڈر اس زمانے میں بہت مشہور تھے ایک ابو مسلم خوراسانی نام کر کے تھا اور ایک ابو سلمہ خلال نام کر کے تھا یہ دونوں کمانڈر بہت مشہور تھے اور ہر کمانڈر کے پاس ڈھائی لاکھ تین لاکھ کی فوج ہوا کرتی تھی آپ ڈھائی لاکھ تین لاکھ کی اس زمانی کے عبادی کی تناسب میں آپ فوج کی طاقت کا اندازہ لگانے کہ یہ کتنی بڑی فوج ہوا کرتی تھی جو ان کمانڈر کے پاس تھی ان میں سے کسی ایک نے یا شہید متحری ایک گمان کرتے ہیں کہ شاید دونوں نے یہ امکان بھی ہے کہ شاید دونوں نے لیکن most probably ان میں سے کسی ایک نے اور شاید ابو مسلم خرسانی نے امام کو لیٹر بھیجا اور اس لیٹر کے اندر یہ کہا کہ میں کوفے میں آپ کی حمایت کے لیے اتنے لاکھ کا لشکر جمع کر چکا ہوں آپ بیعت کا اعلان کریں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت لوں گا آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی یہ آفر امام کے پاس آگئی اور میں آپ کی خدمت معاست کیا تھا جو اہل بیعت کے سامنے سوال ہوتا تھا وہ یہ سوال ہوتا تھا اب اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بنی امیہ کا تو بہت اچھا موقع ہے آئیے میدان کے اندر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی کچھ نہیں ہوا بنی امیہ تو چلے ہی جائیں گے اگر حکومت قائم ہو گئی تو نعمل مقصود بہت اچھی حکومت بن جائے گی اور اگر حکومت قائم نہیں ہوئی تو کم سے کم بنی امیہ تو چلے ہی گئے امام نے اس کے مقابلے میں کیا ردی عمل دکھایا امام نے کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں ایک روایت کے مطابق خط کو لے کر چراغ پہ جلا دیا ایک روایت کے مطابق امام اپنے کام کے اندر مشغول رہے جو قاسد بنی اباس کے اس کمانڈر کی طرف سے آئے تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی واضح جواب چاہیے تو امام نے اس کے مقابلے میں ایک شیر پڑھا اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جب بھی کبھی فیصلہ کرنے لگیں اس جیسے کسی معاملے کا تو ہمیں اس شیر کو ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہوگا جو مجھے لگتا ہے کہ امام نے سراحت کے ساتھ جواب نہ دیتے ہوئے ایک حکمت عملی کو ضرور ہمارے سامنے تیہ کر دیا ہے شیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اس شیر کا ایک پسمنظر ہے اور شیر کی پسمنظر میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں یہ لوگ جب لکڑیوں کو اٹھانے لگتے ہیں تو رسیاں ان کے پاس ہوا کرتی ہیں تو دو رسیاں بچھا دیتے ہیں جیسے ٹرین کی پٹری کے پریلل دو رسیاں ہوتی ہیں رسیاں بچھا دی جاتی ہیں اور لکڑیوں کو چوڑائی میں ان رسیوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جب وہ لکڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان دونوں رسیوں کو جمع کر کے نوٹ لگا دی جاتی ہے اور نوٹ ڈگانے کے بعد وہ جو لکڑیاں لے جانے والا ہوتا ہے وہ رسی کو اپنے کمر کے اوپر ڈالتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے اور دو رسیاں اسی لئے ڈالی جاتی ہیں کہ ایک کندے کے اس طرف سے ایک کندے کے اس طرف سے لٹکی بھی ہو اور ان کو پکڑ کے لے جائیں جنہوں نے کبھی زندگی میں رسی کاٹی ہو لکڑیاں کاٹی ہو ان کو بہت اچھی طرح یہ پتہ ہوگا تو یہ جو رسی پھیلائی جاتی ہے یہ لکڑیاں کاٹنے سے پہلے پھیلا دی جاتی ہے اور ایک ایک لکڑی کاٹتے رہتے ہیں اور اس رسی کے اوپر ان دونوں رسیوں کے اوپر رکھتے رہتے ہیں اور تقریباً مثلاً جب کام ختم ہو جاتا ہے تو بس ایک کام رہ جاتا ہے کہ رسی لپیٹیں کندے پر ڈالیں اور چلے جائیں تو امام نے اشارت فرمایا کہ تمہارا سوال ایسا ہی ہے جیسے میں صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹوں رسی کے اوپر ڈالوں اور جب لکڑیاں اٹھانے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے کہ رسی کسی اور کی تھی یا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے میں پورے فصل کو زمین کے اوپر کاشت کروں اور جب فصل کو کاٹنے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے زمین تو میری تھی نہیں زمین کسی اور کی تھی اچھا اس جواب کے پیچھے میں کیا حکمت میں میری تعلاش کروں بہت فاظیسی بات ہے یعنی کام سارا میں کروں جہان میری جائے شہادتیں میرے ماننے والوں کی ہوں اور حکومت تم لے جاؤ فائدہ تم اٹھالو امام نے فرمایا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا یہ نہیں ہونے دوں گا اچھا اس کو اگر اس جملے کو میں حکمت عملی کے طور پر لوں تو میں حکمت عملی کے طور پر اس کا کیا مطلب لوں سیاسی حکمت عملی کے طور پر تو میں سیاسی حکمت عملی کے طور پر اس کا مطلب یہ لوں گا کہ میدان کوئی اور بچھائے اصول کوئی اور تیہ کرے میں کھلاڑی بن کر اتروں اور جیت کسی اور کی ہو جائے اور میرا کام صرف یہ ہو کہ میں شکست کھانے والی ٹیم کا ممبر بنا رہا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا